اسلام علیکم دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو کی کوئی بھی چیز سمجھ آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز فیلوز اور ان سٹوڈنٹس کے ساتھ اس کو شیئر کریں جو کوچنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملیں آج جو میں آپ سے ٹاپک لیسکس کرنے جا رہی ہوں اس کا فرسٹ پارٹ جو ہے آپ ٹیک آف وارٹر بائی روٹس اور یہ سائیکل میں آپ کے ساتھ اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکی تھی آج میں ان پاتھوئیز کو ڈسکس کروں گی جس کی وجہ سے پلانٹس میں جو کھانا موجود ہے وزائلنٹ ڈشو تک کیسے پہنچتا ہے سب سے پہلی پاتھوئے جو ہے اس کا نام ہے اپپلاسٹ پاتھوئے اور اپپلاسٹ پاتھوئے کو سمجھنے سے پہلے آپ کو کسپیرین سٹریپس کو سمجھنا ہوگا کہ کسپیرین سٹریپس کیا چیزیں ہیں کسپیرین سٹریپس کے بارے میں لکھایا ہے کہ یہ بارڈر ہے یا بینڈ ہے سبرین اور لگنین سے ملکے جو انڈوڈرمیل سیلز کی چاروں کونوں کو سپورٹ کرتا ہے آپ یہ یاد رکھئے ایک لگنین جو ہے ایک سیل وال کا کمپوننٹ ہے اور سبرین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان دونوں سے ملکے ایک بینڈ بنتا ہے جو انڈوڈرمیل سیلز کے چاروں کونوں کو سپورٹ کرتا ہے بورڈر کرتا ہے یا سراؤنڈ کرتا ہے اپپلاسٹ پاتھوئے کو اگر میں آپ سے ڈسکرس کروں تو اپپلاسٹ پاتھوئے دوسری پاتھوئے ہے جس کا نام سمپلاسٹ پاتھوئے ایک دوسری کے ساتھ ملک ہے پروٹو پلاسٹ کے جو سائٹو پلاسٹ ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ ملکات ہیں ویکانت جو ہے جس میں ویکانت جوسٹ کے ساتھ ملکات ہیں آپ سے اگر میٹس اپپلاسٹ پاتھوئے کوph concern کوہ کیا نہا ہے ہمیں کیا چیزیں ملکات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سیل والک سب سے پہلی آنے ایم سی کیوز آپ کے پاس آ سکتا ہے میں لکھا کہ آپ کو اپپلاس پاتھوئے جو ہے وہ continues throughout the plant body پوری plant body میں اپل بلاسٹ پاتھوے continuously move out کرتی ہے لکھا ہوا کہ جب water cell wall کی spaces میں اسے move کرتے ہوئے endodermis میں پوچھتے ہیں تو وہاں پہ اس کی progress stop ہو جاتی ہے water کی progress جو ہے اپل بلاسٹ پاتھوے میں آکے casperian strips کے ذریعے سے stop کر دی جاتی ہے mcu میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ when the water moving through the last pathway reaches the endodermis then the progress is stopped by تو stop ہونے کی وجہ جو ہے casperian strips اور casperian strips اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا چیز ہے آگے جو چیز mention ہے اس میں لکھا ہے کہ water and the salutes particularly salts in the form of ions must pass through the cell surface and into the cytoplasm of the cells of endodermis انہوں نے کہا کہ اسے water and salutes اور particularly salts کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو ions کی form میں ہوں انہیں جو ہے کہاں سے گزرنا ضروری ہے ان کے لیے cell surface میں سے گزرنا ضروری ہے and then endodermis جو cells of endodermis ان کے سائٹوپلازم میں پہنچنا ضروری ہے تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ cells of endodermis کے سائٹوپلازم میں پہنچنا ضروری ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے cells of endodermis کا فنکشن یہ ہے کہ یہ regulate کرتے ہیں یا control کرتے ہیں آپ کی moment of salutes کو through the xylem salutes کی control and regulation ہوتی ہے تو وہ کس کے ذریعے سے ہو رہی ہے cells of endodermis کے ذریعے سے ہو رہی ہے next pathway جو میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے simplast pathway simplast pathway میں لکھا ہے کہ moment of the cell sap that involves a cytoplasmic connection of adjacent cells is known as a simplast pathway اب simplast pathway میں آپ یہ بات ڈسکرز کر چکے تھے کہ وہاں system of interconnecting cell walls تھی simplast pathway میں اگر میں آپ کے ساتھ ڈسکر کر دوں یہ system of interconnecting cytoplasm اور cytoplasm کس چیز کا ہم نے use کرنا ہے protoplast کا دن لکھا ہے کہ simplast is a system of interconnecting protoplast and plants cytoplasm جو وہ protoplast کا ہی use ہو رہا ہے اس لئے یہ واد یہاں پہ use کیا گیا ہے cytoplasma of the neighboring protoplast is linked by the plasmo desmeta آپ آس پاس کے جو cytoplasm وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے connect ہیں تو ایک structure ہے جس کا نام ہے plasmo desmeta plasmo desmeta کے ذریعے سے interconnect ہیں یہ چیز بھی mcq میں پوچھے جا سکتی ہے کہ cytoplasma of interconnecting sorry cytoplasma of interconnecting protoplast is connected تو آپ کو یاد دونے چیز plasmo desmeta کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ attach ہیں تل لکھا ہوا ہے کہ extend through the pores in adjacent cell walls یہ ایکسٹرا information plasmo desmeta کے ذریعے سے یہ extend کیسے کرتے ہیں pores کے ذریعے سے extend کرتے ہیں آگے لکھا ہوا کہ ایک دفعہ water یا salutes جو ہیں یہ cytoplasm میں enter ہو جائیں تو یہ simplast پاتھ میں خود بخود travel کرنا start کر دیتے ہیں انہیں فردھر کسی membrane کو cross کرنے کی ضرورت نہیں پڑ دی لیکن سب سے first چیز اور necessary thing یہ ہے کہ ان کا enter ہونا ضروری ہے تو ایک دفعہ water اور salutes یہاں پہ enter ہو جائیں تو پھر انہیں فردھر کسی membrane کو cross کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ simplast pathway کو خود ہی cross کر لیں گے دن لکھا moment might be aided by the cytoplasmic streaming aided کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی help out کرنا کسی cytoplasm کی streaming سے help out لی جا سکتی ہے آپ کو یہاں میں نے cell structure and function کا chapter discuss کیا تھا اس پہ ہم نے cytoplasm کا topic پڑھا تھا اور میں کہا تھا وہاں پہ میں ایک line read out کی تھی جس میں لکھا تھا circular streaming moment can also be observed in the cytoplasm due to the contractile activity of microfilaments لکھا تھا کہ آہستہ آہستہ cytoplasm میں moment ہوتی ہے جس کی وجہ سے organelles بھی move کر سکتی ہیں اور cytoplasm میں streaming کس وجہ سے ہو رہی تھی microfilaments کی contractile activity کی وجہ سے ہو رہی تھی یہاں بھی چیز discuss کی جاری ہے کہ cytoplasm کی streaming ہے اس کی وجہ سے بھی cytoplasm pathway کا help out provide کیا جا سکتا ہے cytoplasm is an important pathway of water moment اچھا یہ mcq بھی کہیں جگہ discuss کیا جا چکے ہے اگر آپ سے which of the following path is most important in transferring the water یا in translocating the water تو آپ سب important چیز یاد دو نیجی Simplast pathway is important above all epoplast pathway and vacular pathway Simplast pathway کا درجہ اور vacular pathway دونوں سے important ہے کیونکہ سائٹ و پلاسم connect ہوتے ہیں vacular pathway میں water moves from vacule to vacule very easy thing ہے سائر اس بات vacule inter connect ہے vacule to vacule کھانا وہ transfer کرے گا through the neighboring cell walls اور آگے لکھیا ہے یہ moving through the membranes and tonoplast by osmosis moves down the water potential gradient یہ آپ slope نیچے کی طرف مجود ہے اس کے بارے میں لکھا ہے and moving through the membranes of tonoplast tonoplast کی membrane سے move کرتے ہیں آپ کو یاد vacule کا آپ کے ساتھ میں نو topic جب discuss کیا تھا cell تھے ہم نے ڈسکس کی تھی vacule کے topic میں وہاں پہ لکھاتا کہ ac membrane جو cytoplasm کو vacule سے separate کرے سے tonoplast کہتے ہیں federal کی book میں page 24 کے last lines بھی definition وجود ہے تو وہاں سے آپ اس کو دوبارہ سے پڑھ سکتے ہیں ac membrane جو اس کو separate کرے تو اس tonoplast کہتے ہیں mcq ہیں کچھ mcq ڈسکس کرنا چاہیں گے mcq basically pathways پہ موجود ہیں دیکھا کہ in roots apoplast pathway becomes discontinuous in endodermis due to the presence of casperian strips میں آپ کے ساتھ discuss کر چکی ہوں پاتھ way apoplast pathway discontinuous ہو جاتی endodermis میں اور کیوں ہوتی اس کی reason جو سیبرین اور لگنین سے بناوا ایک band ہے vascular path میں water moves passively down the concentration gradient یہ چیز بھی میں آپ ساتھ last line میں discuss کر چکی ہوں میں سوری آپ سے کہ یہاں پہ gradient slope downward ہوتی ہے آگے لکھا plasmo desmeta are plasmo desmeta کے بارے میں یہ چیزیں ہیں یہ cytoplasmic strands ہیں that extend through the pores in adjacent cell walls یہاں پہ plasmo desmeta کے بارے میں پیچھے 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 چیزیں ہیں اس کی definition لکھی ہے کہ یہ وہ cytoplasmic extensions ہیں جو پورز کے ذریعے سے extend ہیں then next لکھا ہے کہ in the cells of root cell membrane and cytoplasm and plasmo desmeta can regard as acting together one partially permeable membrane اور لکھاوے کہ roots کے cell membrane cytoplasm and plasmo desmeta کی کوئی further جو ہے تینوں membranes ہوتے ہیں یہ ایک طرح act کرتے ہیں اور ان کے act کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ partially permeable membranes ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے میں نے آپ کے ساتھ cell wall discuss کیا تھا جب roots کا پیچھلی ویڈیو میں پیچھلی ویڈیو تھا وہاں پہ ایک MCQ تھا جہاں میں نے آپ یہ بتایا تھا کہ roots کا جو cell wall ہوتا ہے epidermal cells کا یا اس طرح جو cell wall تھا وہ selectively permeable نہیں تھا میں آپ دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ cell wall of epidermal cells of the root is freely permeable یہ selectively permeable نہیں تھا میں نے بہت اچھے سا آپ کے ساتھ explain کیا تھا just to make the comparison میں نے اس کو یہاں ساتھ سمجھ آگیا ہے mcq 4 جو میرے پیچھے cycle آپ سے discuss کی تھی لکھاؤ mcq ڈا 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 اس موسی کے بارے میں یاد رکھ اس موسی میں water above سے below transfer ہوتا ہے just water transfer ہوتا کوئی اور solutes transfer نہیں ہوتے اس لئے پارش permeable membrane b کہا جا سکتا ہے mcq 2 یہ mention کیا گیا کہ if the water moves by osmosis into the cell اگر water osmosis کے جارے to اس process یہ وہی چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ یہ چاہا تھا mcq 4 اور mc 4 میں نے سوچ یہ mention نہیں اس لئے میں آپ کو سائیکل سے دکھا دیا تھا وہی چیز ہے کہ یہ freely permeable ہے جب permeable ہے یہ وہی mcu دوبارہ سے repeat کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو سے اجازت لینا چاہوں گے امید ہے آپ کو یہ topic اچھے سے سمجھ آگیا ہے پھر بھی اگر کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ سے کومنٹ سیکشن میں پوچ سکتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی ویڈیو میں مزید improvement لا سکیں اوکے جی اللہ حافظ